سترہ سو پچیس کے قریب ایک کتاب لکھی گئی تھی جس میں لکھنے والے نے یہ کہا تھا کہ جو وہ لوگ جو انسانوں کے لئے بہت کچھ کر گئے ہیں ان کے نام لکھے گئے تھے جس میں پہلے نمبر پہ اس نے نیوٹن کا نام لکھا اسی کتاب کے رد میں جب یہ کتاب پڑی گئی تو اندیس سو اٹھتر میں امریکہ کے اندر ایک سائنس دان ہے مائیکل ایچ ہارٹ وہ مہر فلکیات تھا اس نے اسی کتاب کو جب پڑا اور کہ نیوٹن کا نام اس نے پہلے نمبر پہ جو لکھا ہے اس میں کتنی سے چاہیے پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انیس سو اٹھتر تک وہ انسان جنہوں نے انسانوں کے لئے کچھ کیا ہے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اس میں جو اچھا کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے پھر پہلے نمبر سے ہٹا کے نیوٹن کو دوسرے نمبر پہ لکھ دیا اپنے نبی کا نام بھی اس نے کسائی تھا تیسرے نمبر پہ لکھا دسویں نمبر پہ اٹھنے آئے سرائن کا نام لکھا تیرہ نمبر پہ ارستو کا نام لکھا پندرہ نمبر پہ اس نے حضرت موشہ علیہ السلام کا نام لکھا باون نمبر پہ اس نے حضرت عمر فاروق کا نام لکھا مگر جب بات پہلے نمبر پہ آئی باقی جو کچھ بھی اس نے نمبریں دیئے وہ ہمارے مطابق ہیں غلط ہے مگر جو نیوٹن کو دوسرے نمبر پہ کر کے پہلے نمبر پہ عیسائی ہو کے جس ہستی کا نام اس نے لکھا ہے جو نمبر دیئے اس پر میں اس کو ضرور خیرات پیش کرنا چاہتا ہوں اور باقی بالکل ہمارے مطابق نہیں ہیں مگر پہلا نمبر اس نے رینک دیئے اور بقاعدہ لکھا ہے رینکنگ آف دا موسٹ امپیوینشل پرسنین ہسٹری جش میں یہ ترتیب تھی اس نے مگر جب بات پہلے نمبر کی آئی تو جس ہستی کا نام لکھا گیا اب ذرا ہاتھ چادر میں نہ رہے مجھے سبحان اللہ چاہیے اور گجوج کے سبحان اللہ کہنا ہے جو پہلے نمبر پہ نام لکھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ ہمارا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ زندہ بھا اللہ گرامی قادر اس پر عیسائی کھڑے ہو گیا یوکے کے اندر انگلینڈ میں یہ کتاب شایع کی جو ہمارے نبی کو تیسرے نمبر پہ لکھا ہے مسلمانوں کے نبی کو پہلے نمبر پہ آ کر کیوں اس نے کہا میں نے جس کو بھی پڑا ہے وہ کسی ایک میدان میں ٹھیک ہے تو دوسرے میں ٹھیک نہیں سیاست میں ٹھیک ہے تو دین میں ٹھیک نہیں کچھ دین میں ٹھیک ہے تو سیاست میں ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی باپ اچھا ہے تو استاد اچھا نہیں اگر کوئی عالم اچھا ہے تو تاجر اچھا نہیں اگر کوئی تاجر اچھا ہے تو وہ عالم اچھا نہیں ہے واحد کہنات میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے جن کو ہر میدان میں دیکھا ہے تو پہلے نمبر پہ دیکھا ہے جس بھی جگہ پایا ہے میں نے اول پایا ہے کہتا ہے کہ آپ تو آپ اب یہ جو نعرہ ہم لگاتے ہیں غلامی رضول میں موت بھی قبول ہے اور ایک اور حدیث پڑھ کے منصبہ نبی اب اس نعرے کو اس حدیث کو جو اس نے اپنے لفظوں میں 1978 میں کہا تھا غور کی دئیے گا کہا سنو کوئی کسی کے لیے نہ مرنے کو تیار ہے اور نہ کوئی کسی کے لیے کسی کو مارنے کے لیے تیار ہے مگر روح زمین پر صرف مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں اب آپ کی مرضی ہے میں میں مائیکل ہشہات کی بات کر رہا ہوں کہا روح زمین پر مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں جو اپنے نبی کی نموش پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور جان لینے کے لیے بھی تیار ہے اگر یہ بات نہیں ہے تو نام ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے تجھے بولنا پڑے گا منصبہ نبیر سب نبیر تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو ایک من کے لیے ذرا دونوں ہاتھ بلند شاہیے اور میں اب جو ہماری ترتیب ہے باقی ساری باتیں ہو گئیں اب جو ہماری ترتیب ہے جو اہل سنت و جماعت کی ترتیب ہے وہ بتا دیکھوں اور آلہ حضرت کی زبانی اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنیے آپ نے کہا خلق سے اولیاء کی بلا سماتی نہیں گا خلق سے اولیاء اولیاء ایک منٹ کے لیے ہاتھ چادر میں نہ رہیں تجھے مصطفیٰ کی عزت کا باستہ دیکھاؤ پتہ چلے تیبان میں بول بھی رہیں اور جنبے کے ساتھ سب سے اولا اولا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا سب سے بالا اولا سب سے بالا اولا اپنے مولا کا پیارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جس کی دو بودھ ہیں کوسروں سلسوی ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ارے سب اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ملک کونین میں امبیاء تاجدار یہ ہماری تردیب ہے ملک کونین میں امبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی اور نمزدوں کو بلکہ اس سے پہلے اکلام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سجا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رشل سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو بس یہ چند لوگ ہیں جو بڑے جھون جھون کے نعرہ لگا رہے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں اس نعرہ کی برکتیں کیا پتہ ہوتا تو یقین دانی ہے تو بھی انہی کی طرح لگاتا جو ابھی تک ہاتھ چھپائے بیٹھ رہے ہیں سترہ نمبر کی بات ہے دو ہزار سترہ فیضہ بھات بابا جی کے پاس میں کھڑا تھا ممبر کے اوپر میرے پاس آج بھی میرے پاس آج بھی والی پارڈ موجود ہے جمعہ کا دن تھا کملا جمعہ کا دن امیر المجاہدین نے مجھے حکم دیا کہ یہ چند علماء ان کے خطابات کروانے ہیں اور دعوت میں آلہ حضرت کے کلام کے چند اشار پیش کر کے صدا دے ہی رہا تھا کہ اچانک مجمع کھڑا ہو جاتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے دیرام یہ قدر پورا مجمع میں نے کھڑا ہویا تھا وہاں دیکھا یہ نقشہ جو اسٹیج والے ہیں اسی موبائل سے لی گئی یہ تصویر آج بھی میرے کیمرے میں موجود ہے کملا امیر المجاہدین کے دائیں طرف میں کھڑا ہوں سترہ نمبر ہے دو ہزار سترہ ہے پنڈی کا دھرنا ہے یہ نعرے لگ رہے تھے لپائک یا رسول اللہ اور مجھے یاد ہے میں کلام پڑھ رہا تھا سرسوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا اٹھتے بیٹھتے مدد کے بازتے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا تیری دوزک سے پھچھی نہ نہیں کھلد میں پہنچا رہا پھر تجھ کو کیا مجمع کھڑا ہو کے اوپر دیکھ رہا تھا مجھے کہا اوپر دیکھیں جب ہم نے دیکھا تو بادل نے اپنے سینے پر ایک نام لکھا تھا وہ نام نام محمد لکھا ہوا تھا جو بول رہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا محمد کل بھی دھوارے سر پہ تھے محمد آج بھی تمہارے سر پہ ہیں جس کا یہ عقیدہ وہ اٹھائے ہاتھ اور بولے ضرور لبائی لبائی شاباش ہاتھ چادر میں نہیں رہنے چاہیے تجھے اس نام کا باشدہ جو ہمارے شروں پہ ہیں جو ہمارے دل کی تختی پہ ہیں جو جنت کے دروازوں پہ ہیں جو جنت کے درختوں کے پتوں پہ ہیں جو خرشنوں کی چبی پہ ہیں ہوروں کے پاتھے پہ نام لکھا ہے تجھے اسی محمد کا واسطہ اٹھا ہاں اور بول لبائی لبائی شاباش میں آپ کو پٹھا نہیں سکتا اگر آپ کو اٹھا تو سکتا ہو اٹھو گے حضور کے نام پہ در دونوں آپ بلند کر کے ذہہ عزتوں اے تدائے محمد کہ ہے عرش حق یہ رفع محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا سہرہ انعائت کا جوڑا دلہنبن کے نکلی دعائے محمد رضا پول سے اب واجد کرتے گنریے کہ ہے رب سلم صدا محمد نبائی 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 چابہ چابہ خط 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 رندہ فاک تلو آئے چرچار 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 اور آپ کو یاد ہونا چاہیے شیر ایسے ہی ہے انہیں جانا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے ایک وقت ایسا آیا ایک لمحہ ایسا آیا وہ دھرنا تھا اور قبلہ امیر المجاہدن یہ نہیں کہہ رہے تھے انہیں جانا بس وہ ایسا لمحہ تھا کہ بس روخِ یار سے بردہ ہٹا ہے اور مجاہد بولا ہے کہا انہیں جانا نہیں پتا جلا آپ کو کہا انہیں جانا انہیں مانا اور حضور سنو حضور صرف نبیوں میں آلہ نہیں حضور افضل الخلق قبلہ افضل الخلق یعنی ہر چیز ہے آلہ حضورتی یہ ہمارا ہماری ترتیب مائیکل ایش ہارت کی بات کو میں ایک تسلیم کرتا ہوں اور وہ کرنا میرا حق ہے باقی میں کروش کر رہا ہوں اور آلہ حضورت کا شیر اس کتاب کی حوالے کے طور پر پیش کر رہا ہوں اور دنکے کی چوٹ جو خلق سے اولیاء ساری مخلوقات سے آلہ انسان ہیں سات عرب انسان اس وقت روئے زمین پہ پانچ عرب غیر مسلم دو عرب مسلمان دو عرب مسلمان آلہ دو عرب مسلمانوں میں یہ سارے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے مگر ان میں آلہ وہ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے میرے بندے تین سو تیرہ آگے بڑھنا چاہتا گرامی قدر تین سو تدار ان سے آلہ اور آگے باگے جنہیں اخیار کہتے ہیں پھر چالیس جنہیں ابدال کہتے ہیں چالیس سے آلہ سات جنہیں ابرار کہتے ہیں سات سے آلہ تین جنہیں اعتاد کہتے ہیں تین سے آلہ پھر تین نقوا کہتے ہیں تین سے آلہ چار جنہیں کتب کہتے ہیں کتب سے آلہ ایک جسے کتب الاختاب کہتے ہیں کتب الاختاب سے آلہ ایک جسے غوث کہتے ہیں غوث سے آلہ ایک جسے غوث العظم حضرت عبدالقادر جھیلانی کہتے ہیں غوث العظم سے آلہ ایک جسی حضرت عویسے کرنی کہتے ہیں تو ویسے کرنی سے آلہ ایک لاکھ کئی ہزار جنہیں اصحاب کہتے اچھا آپ میں آلہ چودہ سو جنہیں بہتری زبان والے کہتے چودہ سو سے آلہ ایک ہزار جنہیں احد والے کہتے احد والوں سے آلہ تین سو تیرہ جنہیں بدر والے کہتے بدر والوں سے آلہ چالی جو حضرت ارکم کے گھر میں حضور سے قرآن پڑھتے رہے چالی سے آلہ چوبیس جو سفہ یونیورسٹی پہ بیٹھ کے تفسیر سیکھتے رہے چوبیسے آلہ دس جنہیں اشرہ مبشرہ کہتے دس میں آلہ چار جنہیں خلف ہے راشدین کہتے ہیں اب آپ کی مرضی ہاتھ اٹھا یا نہ اٹھا چاروں میں آلہ اے جسے ہم اہل سنت و جماعت حضرت ابو وقل سے دیکھیں سبحان اللہ اب یہ بندے نے نعرہ نہ لگایا ہوتا تو میں نہ پڑھتا اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیتا ہوں چارے یار نبیر پیار نہیں کچھ شارہ مرگا نہ اس ترتی پیدا کیتا نہ جاننی شارہ مرگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونہ اے نہ چوہ یارہ ورگا آزم شان صدیق کی پچھڑیں اکو یار ہزارہ یہاں پر میں کئی کئی گھنٹے پڑھ سکتا ہوں اسی پر مگر وقت میں مجھے اجازت نہیں دیتا میں اقبال کو چھیڑ لوں امیر المجاہدین کے قدموں میں کھڑے ہو کے میں نے بھی اقبال آپ سے سن کے سیکھا پولا کیا کہنا جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اثرارِ شہنشاہی اے طائرِ لاہوٹی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی دارہ و سکندر سے وہ مردِ فقیر اولا تھائیں ہو جس کی فقیری میں بوئے اصد اللہی آئینِ جمامر کا حق دوئی و بیبا کی اللہ ان کو آتی نہیں روبا ہی اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا جہاں ہے لے آئے آپ کے ساتھ وہ مرد ہے وہ فاسری کیا کیا لے کے آئے اقبال پڑھ رہا ہوں ملکِ یمینوں درموں دینارو رختوں جنس اصپِ کمر خوب و شتر تاتر و ہمار حضور نے کہا گھر کیا چھوڑا کہاں کا پروانے کو چراغ ہے بل بل کپور بند 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 شدیق کے لیے ہے خدا کا رسول آپ سے اعلیٰ نبی نبیوں میں اعلیٰ تین سو تیرہ رسول تین سو تیرہ رسولوں میں وہ چار جنہیں کتابیں ملی اب ہے یہ ہماری ترتیب خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں سے اعلیٰ ہمارا بمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے بے کشوں کا شہارہ ہمارا نبی میں دعوت دے رہا ہوں جس شہزادے کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور نامی ماشاءاللہ علی کی نسبت سے سبحان اللہ بولو نہیں کیا کہ اللہ نے بے پناہ عزتیں دیئے حضور کی ذکر قصد کا آواز انداز کلام بلکل اپنے استاد محترم جائشہ جناب محترم صاحب زادہ علی شیر حاکم بسم اللہ کریں گے بس زیادہ محول بن گیا تھا نعرے لگ رہے تھے چہرے کھلے اٹھے تھے تو اس لئے پھر میں نے کہا چلو سمندر چل جو رہا ہے تو حضور کی رحمت کے قطرے میں بھی کچھ دامن میں ڈال لوں آپ بھی مسکر آئے چہرے بھی کھلے بس جب تک دم میں دم ہے یہی نعرے لبائے لبائے کیا بھائی انی چنگی طرح یاد کر لو قبرچ پہنچیں تو فرشتوں کو تیسارا سوال ابھی کہنے کا موقع ہی نہ ملے وہ ابھی پوچھنے ہی لگے تو ہم کہہ دیں لبائے 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 لبائے